سلام علیکم ویوور ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل احرامی جنون احرامی جنون کے آنے والے ایپ سور میں دیکھیں گے شانی اور شجیلہ دونوں شاپنگ پر جاتے ہیں تو شانی اور شجیلہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم دونوں اتنے دنی دیر بعد ساتھ میں ملے ہیں تو شانی شجیلہ کو کہتا ہے چلو ایک ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر دو لو لانچ کر رہتے ہیں شجیلہ یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے چلو شانی چلتے ہیں وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور دونوں اپس میں پیار بری خوب ساری باتیں کرتے ہیں تو شجیلہ شانی کو کہتا ہے یہ شانی کیا مسئلہ ہو گیا ہے تم اپنی بائیف کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تمہیں پتا ہے میں تمہارے بھی نہ نہیں رہ سکتے تمہاری محبت کا مجھے احساس ہو چکے ہیں شانی کو چھوڑ کر میرے ساتھ شادی کرلو شانی کہتا ہے ٹھیک ہے میں گھر جا کے شانی کو بھول دوں گا کہ میں تمہارے بھی ساتھ نہیں رہ سکتا وہ دونوں اپس میں ہاتھ میں ہافر ڈال کر بیٹھے ہوتا ہے تو وہاں شانی ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے شانی ان دونوں کو دیکھ کر بہت حرام ہو جاتی ہے اور اس سے اتنا گستہ ہوتا ہے وہ تو یہ چاہتی تھی کہ میں شجیلہ کو جان سے مار ڈالو لیکن وہ چک کر گھر آ جاتی ہے جب شانی گھر آتا ہے تو اس سے شانی کہتا ہے تم آج ریسٹرانٹ میں شجیلہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے تو شانی دیکھ کر حرام رہ جاتا ہے تو اس سے کیسے یہ معلوم ہو گیا تو شانی بولنے ہی لگتا ہے تو شانی اسے کہتا ہے بھر چھوڑ کر جو مجھے زیادہ سفائی نہیں سننے اور ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں جس لڑکے کے ساتھ شادی کرنی حق کر سکتے ہو بعد میں یہ مت کہنا تو شانی نے مجھے روک رہتا تھا اپس کر دو لیکن شانی اسے کہتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اور تم ہی نے تو بولا تھا کہ تم بانجورت ہو اور تم ماں نہیں بان سکتی تو تم شجیلہ کے ساتھ شادی کر لو اس لئے میں شجیلہ کو ساتھ ریسٹرانٹ لے کے گیا تھا تاکہ ہم دون اپس میں شادی کا ارادہ کر لیں اور ہم شادی کر لیں تو یہ بات سننے کے شان سے خوش ہو جاتی ہے